حمید الطویل تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے سنگی لگانے والے کی کمائی کے بارے میں پوچھا گیا تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی ابو طیبہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو سنگی لگائی تھی پھر رسول اللہ نے حکم دیا کہ انہیں دو ساع اناج دیا جائے اور اس کے مالکوں سے بات کی کہ اس کا خراج کچھ کم کر دیں فرمایا تمہارا بہترین علاج یا تمہاری بہترین دواز سنگی لگانا ہے یہ حدیث صحیح ہے دیکھئے سنان ترمیدی حدیث رقم ایک ہزار دو سو اٹھکتر صحیب بخاری حدیث رقم پانچ ہزار چھے سو چھے انو سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعات کریں پہلا مسئلہ ماہر طبیب یعنی ایکسپیڈینس ڈاکٹر یا پریکٹیشنر کا ایک مخصوص طریقے سے مریض کے جسم سے کچھ خود نکال کر علاج کرنا عربی میں حجامہ اور اردو میں سنگی لگوانا یا پچنے لگوانا کہلاتا ہے اور انگریزی میں کاپنگ تھیرپی دوسرا مسئلہ سنگی لگوانے کی مزدوری خبیص نہیں بلکہ جائز ہے تیسرا مسئلہ جب مسئلہ پوچھا جائے تو اس کا جواب دریل سے دینا چاہیے چوتھا مسئلہ بیمار کا کسی ماہر طبیب سے سنگی لگوانا بہترین علاج ہے پانچوہ مسئلہ خراج اس رقم کو کہتے ہیں جو غلام اپنے آقا کو آزاد ہو جانے تک ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی اور مجھے حکم دیا تو میں نے سنگی لگانے والے کو مزدوری دے دی یہ روایت صحیح ہے دیکھئے سنرن ابن ماجہ حدیث رقم دو ہزار ایک سو تیرسٹھ ابن عدیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں کے درمیان گردن کی دو رگوں پر سنگی لگوائی سنگی لگانے والے کو مزدوری دی اور اگر یہ حرام ہوتی تو آپ اسے کبھی مزدوری نہ دیتے یہ حدیث صحیح ہے دیکھئے صحیح بخاری حدیث رقم ایک ہزار آٹھ سو پینتیس ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنگی لگانے والے کو بلایا اور سنگی لگوائی اور پوچھا تمہارا خراج کتنا ہے اس نے کہا تین سا تو رسول اللہ نے اس میں سے ایک سا کم کروا دیا اور اسے مزدوری بھی دی یہ روایت صحیح ہے ہے